اسلام اللہ علیہ وسلم 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 اسلام 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 اللہ علیہ وسلم اسلام اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اسلام 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 اللہ علیہ وسلم سرکار نے حجرت فرمائی آئی تو شاہ بے ابھی تعلیٰ پر آئی سلام سمجھ کے ریاض سکتی ہے وہ بھی سرکیل پڑتی ہے یہ ہے نہیں تو آپ کو بہت طریقے دیتے ہیں سرکار نے آکے کچھ قدیم کچھ مکام پرانے بھی موجود ہے میرا آکے سرکار دخیمہ ظن ہوئے اور ان کے بعد عبداللہ بن بہت طریقے سرکار مکہ نامن تاکہ لوگ میں بھی بیعت کھائے سرکار مکہ کھائے نامن اون نے مکہ دے بیجے کنبی گورناز حاکے میں سعید عمر بن سعید خدا نامن اوہوی بلی ممیدی اولاد اوہاکے میں اتھا ہوں کیونکہ یزید ملعون نے آکھا ہائی سرکار بیعت ہر صورت کی نے برید کو آکھا ہے اگر بیعت نہ کریں باہر نہ مجھا لیں مدینہ سے اندر ہی نہ بڑک رہا ہے کیونکہ انہوں آکھا کہ میں بخالے کو ٹھوٹی ہی نہ نکھاوے کہ میں نواز اے رسول نے اون دلال میرے حد رکھا ہے یہ میں پسند نہیں کر سکتا برید تک کہ میں نہیں چاہنا کہ کل میدان قیامت جو میں آما اور برید اون داداوہ موسمائے کائنات سین کریں میں پسند کریں جنور ایک مروان نے اطراری دیا کہ لیکن شہن شاہ تشریف گل گئے کہ این آکے الحمدللہ اس نے مرکا صلی اللہ مرہ مطلب ہے کہ ان جیڈا اتبائی سے میں مقتلام میں آپ میں پاس نے لیکن شہن شاہی کا کار نہیں سکتا مودی باہد اطراہ ادھا آکھا سرکار نے قیام خلاص تھا میں چلتا تو بڑی خیزی نام کیا بڑی امر ڈسہید گورنر رہا سرکار انہوں نے آٹھا کی توہیں کہ سرکار کو باہر نہ آمد انہوں نے پیشے نظر مروان نے خات لکھیا شام دے بھی کہ انہوں نے آپ امدن انہوں نے سرکار کو موقع لیسے کہ مدینہ چھوڑ کے چلے جاؤں ولید لی لہٰذا ہی نے جواب سے جزید نے ولید پر رتبہ کو معذول کر کے کہ دوہائیں گورنریاں مکہ دی گورنریاں مدینہ دی گورنریاں دوہائیں عمر ابن سعید کی عمر ابن سعید کی یہ دوہائیں گورنریاں سرکار تقریباً ہیک منزل سفر ہوں دے ہیک منزل تقریباً تری کنھ ہوتے اور چالی کنھ کچھ کچھ تک میں دی بعد منازل اٹھتری میلہ دی بعد چالی پنچھان یہ موقع منازل جتاں موقع خودہ میل گیا پانی دا موقع میل گیا منزل بانے گا دو چار میل ستے سلے اور سرکار نے ایک چھ منازل دائر کر کے پہنچن کتاں ترائے شاہبان مقع دی آپ پڑی بات دی اور جڑے میں نے سرکار ہوتا تشریف گل گل انہوں نے موجودہ سورہ دہار تکیسوں کو پتہ نہیں یہ واحد ہے عمر ابن سعید زیارت باستے سرکار تھی بارگاہ صحابہ علی علیہ السلام اتبائل کے انہوں نے زیارت کی اتبائل کے انہوں نے سرکار تھی بارگاہ سرکار تھی بارگاہ سارے رہو سائے بکہ زیارت پر دی جڑے میں نے جڑے میں نے چھا باندہ چند جدر کیا تیرہا رمضان شریف جڑے میں نے آئی ماہ رمضان منگل تھی بارگاہ ستارہ جون تاریخ جون دی آج کیا تاریخ ہے آج ستارہ کیا ستارہ جون دی تاریخ ہے تیرہ ماہ رمضان منگل دی نیوار شہن شاہ کائنات نے حکم لیتا جناب مصبت نقید رہ السلام کہ کوفیاں دیکھا دلاتے داد آگئے ہیں آج ہی تو سائے جو تیاری کرو یہ تو ساکو فی یہ ستارہ جون تھا بارگاہ آئی کسی دی بار تیرہ کیتو شہن شاہ رمانہ تھی دن اور توہاں خودر اکمہ سفر تھی صورت آل دسامہ کہ محلے وقت کیا اور انہیں سمجھ گئنو کہ اے ہیں مدینہ اے 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 ہیں مکہ اے شمالی پاسے ہیں مدینہ جنوبی پاسے ہیں مکہ اور شہن شاہ نے چھئی مناظر تقریباً دائچ سو میرد سفر تائے کر کے تشریف گئنائن مکہ مکہ تشریف گئنائن اے سفر سرکار نے کی تے اتنا اٹھاوی کو دو ناجد ترائے شاہ جمعے دائیں ترائے شاہ بانتا یعنی چھئی دیارت چھئی مناظر چالی دوپنی چالی دیر روزانہ پاک پرددار اکمہ مدینہ ایک ایک اے سائٹ دے ہیں مدینہ ایک سائٹ دے ہیں مکہ جنوبی پاسے ہیں مکہ شمالی پاسے ہیں مدینہ سرکار نے اماریتا کہوں تو جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام پھر وہ رستہ اختیار کر کے کیونکہ مدینہ ہی تھے مکہ ہی شہید تھے اور پھر کربلا مزید ہی تھے کیونکہ کربلا مولد بھی سکھار کے نماز پڑھو تو جنوب والے پاسے موں کر کے نماز پڑھو مکہ تو مزید جنوب والے پاس مدینہ اتمکہ یہ سفر سرکار نے کی تے جنوب والے پاسے جنوب والے پاسے پھر واپسی سفر تھی انہیں جناب مسلم ایران کا لے پاسے تو سرکار نے انوی ماہ رمضان تھی رات بوں جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام پھر مدینہ دار کرنا انوی دیرات نے مدینہ جو گزاری پھر اگا سفر کر گربانا بسم اللہ بسم اللہ شہن شاہ کائنات نے اتھا اٹھ سل حاج تاک قیام مکہ اٹھ سل حاج شکم سل حاج شکم ستمبر یعنی ستمبر دے جو اگریزی مہین ہے لہذا آٹھو ستمبر سوار دے دی سرکار نے پھر سوار دے دی سمجھے دو بار دے دی پھر مکہ بچے سرکار دی روان دے دی وہ اسادے سامنے پیان کیا میں نے اسادے ذہنے میں پہلے ستہام نظر ذاکرین کی تو میرے ذہنے میں کیوں تصورات آئی بھی سرکار مدینہ جو میں مکہ تو مکہ جو میں اگریزی 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 وہ ذہنے کیوں شاید ان سرکار سے اے ہیں کہ سرکار جنرے میں مکہ جو بلا مجھے میں کربلا آنے پاس آئے تو کربلا آنے پاسے سرکار جنرے میں واپس ہر دن تو پہلی منزل جو اٹھتری میر تقریبا بڑھتے ہیں مکہ قانون اٹھتری میر مدینہ آنے پاس اٹھتے ہیں ہوں منزل کنا ہے منزل تنگیم یعنی اتنا نوم ذرہا کی منزل تنگیم کے سرکار جو نوم ستم بڑھتے ہیں اور ساتھو ذاتی نے بیان کرے گئے کہ شہنشاہ منزل سوقتہ کہ جناب مسلم بن حکیر ایسلام نے شہادہ تواقع اطلاع پہنچ گئے نوم مقام کے لیکن تاریخی جو دیکھو کہ آٹھ کو سرکار روانا سیدھتا ہے جیڑی منزل پہلی سرکار تنہیم سے پہنچتے ہیں ہوں منزل تتے ہیں نو جل حج نو جل حج تا واقع تھی نا پہ کوپے دوچنا مجھلے بینکی لہذا سرکار کو جیڑے ایباکہ ہے یہ منزل سوقتہ نہیں منزل سنئیم دا ہے کہ سرکار منزل سنئیم کون دن ہوتا ہے جیڑے بینے ایباکہ بیٹھا رہا ہے سمجھاری ملکا ہے بسم اللہ بسم اللہ نارہاں دی نارہاں دی نارہاں دی نارہاں دی نارہاں دی مسائب دی واقعات ہے کس میں پیشت کر رہا ہے یہ فضائے نہیں یا گھر جی کوئیشن کرو آہ بیدار اچھا اچھا منگل ناؤن سنبر پرابر ناؤن سنبر ایچھو سرکار پھر روانہ دی منزل سنئیم دے کچھ واقعات بھی ہیں یہ منزل تو تے ایک چھوٹا جواقع بیش آگا کہ جوئی سرکار کے شمال آلے پاس سفر کرنے پھر مدینہ آلے پاس سفر کرنے رسجے دے میں جمن دہے کے کافلہ پیانا دا ہوں جمن دہے کے حاکمِ جمن ہے جیدانا پوہیر بن حاکم حاکم انہیں کچھ اوٹھ توفے تہائے سے لڑوا کے قرائدانہ دے ذمہ لائے کہ اوٹھ کی رائے پہ چلتے ہیں انہیں بار پر داری انہیں دے ذمہ لائے کہ اے پھر آونے شان کو میری در خوبان کے دو باتے وہ تخت نشیر کائی اوٹھ ہانے جہنے دوے چونے دو کے تہائے پھر کچھ اشلکیاں کچھ ریشری لباس کچھ باقی سمان ڈھیر سر وہ کافی پوچھو تو اے جس وقت سرکار کو اپنا منزل دنیمتے قیام تو اوہوکار ہمارا آ کے گزر تو سرکار فرمیدن نے امتال اقصار کیا ساربانہ کلو کجر میں کیا سمان ہے وہ چماعہ بچ آدھر کے اے سرکار فرمیدن کہ اے مال غنیمت کی حیثیت اور مال غنیمت حاکم جائز حاکم تکنی سوکا ہویا اور اے مال اے مال اے مام کی حیثیت لہٰذا ایک بہت سرکار اپنے سابق پر ملے اتھا نمال لان کہ غلط حد میں جنا اتھا ایک اور سرکار سارا سبان خالی کرا گئے تو انہاں قوادر پر اچھو طاقتہ کرایا اثر دیتا ہے تو جیڑا کرایا تو اچھکین کیا انہاں ساربانہ قوادر کے اچھو طاقتہ کرایا تو اثر نہیں ہے تو اگر ترمیاربانی کرسکو تو سارے نال پر کوئی اضافی شامل دیگئے تو سارے نال پر اضافی ضرورت تک سنال لگے جو لوگ تو اثر سارا کرایا تو اثر اور عجیب رہا لے کہ جمالین ہاں سابقی ہاں سمجھئے ایک کرایہ تیار جنہیں سرکار نے انہوں نے کرایہ تکی دیا انہوں نے کرایہ دانا دیمیاربانی کرسکو سکارنامی دیتی صبح صبح نے فرمے نے جمال کو فرمائی آنے کہ اگر مصدوری شام کو گھندا آج صبح سمجھے سمجھے بہرحال یہ واقعہ میں بھالی کچھ ہوڑے سکتے کیونکہ میں اگران چلے میں سمجھے واقعہ دا کیا تو سنے پھر بشاہ رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ اچھا یہ مصدر دریم دیا ہوئی داکھا وہ واقعہ یہ ہے کہ جنہیں میں سرکار جنوانہ تھی جنہیں میں سرکار روانہ تھی اور یہ کہ جنہیں میں سرکار مدینہ جنوانہ تھی انہوں میں جناب عبداللہ ناشرام مدینہ کاروپار سلسلے دیویج سعید عمر بن سعید کھلا ہاکے میں مکہ ہاکے میں مکہ جڑا آئی بہت مکروز آئی انہوں ساتھ جنوانہ عبداللہ کیونکہ آپ باہر جود مشہور سخاوت سمندر مشہور انہوں دینا دینا بطلب بہت بڑا لحاظ کرے تیاری جناب عمر محمد کو سرکار جناب عبداللہ نے نال لی دی مکہ تیاری کر سرکار بہت پہلے گھوڑے جناب آئے محمد بجنر میں ناکات سوارا میں چیمی ہو سوارا آگ سوارا اپنے لانا کو بھر بہت سوارا اپنے پاک مام کو آگ میں آگ تک پچھے وقت روانہ تھی لیکن یہ دوران ایک واقعہ پیش کہ عمر ابن سعید کو اطلاع مل دی کہ شہنشاہ ایک بلان حجرت کر روانہ تھی گئے مدینہ پاس مدینہ پاس ہی تین ترہ سوار دستہ بھیج چہدے چاپ ابن سعید چھوٹا پیرا او کو آدھے کہ جزید سکتی نال آڈر کہ اتنا تو سا انہوں کو روک اور ای جورم دو بلید کو معتل کی دا لہٰذا مہدی کبر نلی خطرے چھے یہ کابل پاک کو باہر بن دی منزل تنیم تے کابل پہنچ رہے پیچھو اے او گھوڑے سوار پیچھو آرہ تے او میں ایک صحابی سرکار تا خیم دوبار او دی دیت کو دی گھوڑے دھوڑ دیا پوری سفیڈ لال اللہ دے دھوڑ اکبر جنہیں اللہ اکبر دی آباز دی تو فور بنی آشب سارے جمع خیم دوبار یہ اطلاع ہی خطر تیار ہو او میں شاہن شاہ وفا نے دور کے سب پہلے گھوڑے لگا میں پر انہیں باگا روکی ہیں پر میں نے ازائم کیا ہے دوست لڑ جا رہے دشمن انہا کے دوست جو یا دشمن تھا واپس لگ حکم امام تے پوچ تھے روکے تھے امام روکے جورت نہیں انہوں نے کچھ بلند آواز میں بات کی تھی شاہن شاہ نے ملوچوٹ سرکار کے جناب ملوچوٹ سرکار پر ملوچوٹ پر ملوچوٹ سرکار پر دیکھ شاہن شاہ وفا نے تنوار چلی کہ میں شاہ شاہ دستار دوار سرکار سرکار ملوچوٹ ملوچوٹ یہ اپنے پاک تترہ کو منزل سنین تکری سائن سے خیمے لگے بہت کیونکہ راک سرک سائن یہ اتھا نہیں رکھے انہیں اپنے پاک شاہ دارے پہلے بھیجو ہوئے انہیں بہت چکے انہیں ہاتھ دکھایا ہاتھ دکھا ہویا ہائی میرا آقا میری آمد انتظار کر ہے کیونکہ میں توہاری ذات خطر اگر توہاری ذات ہو گیا تو اللہ دنور کائلات ختم اور امت عظائم کے ہیں لہذا میری آمد انتظار کر ہے آپ جو اہل پھر خیام دے لیرے سدھ مقروض بھی بچاہت بھی انتظار ہی اندھے پیش لگا بکمان کیا کیا گال ہے کہ میں آج سلیموٹور کیا میں اپنا ساتھی معاملہ دیکھ میری ساتھ کن بھی بڑھ کیونکہ میرے آقا دیکھ میں نہیں چاندہ کہ سین شاکر بلا ادنا دا سف کر میں قدل پسان نہیں کردہ پرددار توم امان نام اگر لیکھنے میں تأسا مدینے نے بت دیکھ گال چار کھرائے بس تو امان نام لیکھ چین شاہ تگیجر تگار کی گواہ تحریف عبارت تسا چلک ہو دس قطع جو بل مل شاہ ہو ہے انہیں کہ تسا عبارت تسا چلک لیکھ تلو دس خط مل سرکار نے دس خط کی کروا گئے عبارت کی لکھائی جہدے ویچھ یہ لکھیا کہ تو اپنے بھراک ڈال چیرہ بان کے پہلے چلی گلتا کی کیون دی معذرت کر سرک اوندے بعد آنکھیں کے طورے سارے درمیان پروردی گار عالم سامنے نے تو سمبکی رہا ہو تو شاہن شاہ کا حیرات نے کو جڑے میں لگئے تو اوندے بان کے عرض کی جو اوندے مطابق میں سفر کر رہے اوندے بان شاہ کے اپنا عرض کرنے جناب عبداللہ علیہ سلام آقا اگر بلکل نوے منہ دے تو این کرو کہ میں چھوڑی کی دیو جو پہلی مہد ترکار فرمایا تولے بارے اے کہ مدینہ دے پردادار انہ دی فازت تک سوشی سب پاک پاک سوشی سارا 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 سمی کرنے تک کرنے بردار فرمین جناب عطلہ علیہ سلام نے ایک بڑا عجیب کی کراہی مقصوں کے سارا کیا اے نہیں ہو سکتا کہ یہ مصابران دی تردیب جی جناب غاز سیدہ نا کھٹا کے مینہ لکھتا ونیے سارا شاہر وفاق مدینہ بھیج جا ونیے سارا سارا مدینہ مدینہ روانہ تھے اندھے بعد منازل تھا انہیں چاہیدہ دے آئیے جو میں کوئی اشرا ملے آدم ہے ایک منزل تو ٹیٹیل اللہ واقعہ آتا ہے ملیشہ ہو رہے ہیں جیسے انہوں نے لوئے پڑھنے کا وہ مسئلہ ایو رہے گی ملیشہ ہو رہے گی ملیشہ ہو رہے گی یہ انہیں پاک لائے گی ایک پاک لائے گا اور اے سلسلہ سے شروع کی گیا اندھے بعد منزل سفا آسکمبر سرکار دی وہ منزل تھے پھر سرکار تشریف گرنا ہے اپنا سعادل عراق اور تاریخان دا ایسا درائے تاریخ دے نا پھوڑا جا ملا کے لئے پھوڑا یعنی کہ تاریخان رلا کے لئے تو انہیں تاریخان مطابق اے آ کے ثابت ہی دیں کہ سرکار جیرے پہنچ دیں اپنا منزل حاجز منزل حاجز تو اگنا بازو ایون اگنی منزل ہے چیڑی منزل مدینے کو سرکار مہتے ہوئے پہلے پہلے قیام مدینے کو تشریف گرگر گر تو بازو ایون پہلے بھی منزلے جتا سرکار نے قیام اتھا آ کے دور ہوایتہ راوی کریں کہ سرکار مدینے دے اتھوں خزائمیہ ایک منزلے اتھوں اوہ اینہ مدینے دے باروں اکشارت کا ڈکلتے خزائمیہ آتے اوہ خزائمیہ آنا رسطہ گرگیا کا تشریف لیکن جنوے میں احسان تک رہنا اور تاریخہ تک رہنا تو اوندے مطابق آ کے پتہ لگ دے کہ سرکار چودہ ستمبر یعنی چودہ سلح یہ سرکار پہنچے پہلے بازو بھی ہوں اونکنوباد شہر شاہ اکوی ستمبر تک مدینے چودہ کلو کھین کے ایک بھی تک ساتھ لیا چودہ کلو کھین کے ایک بھی تک کیوں ہوند زرہ کزا سوچ پہلے کہ روایات دو ہے کہ بلا مدینے آئیں بھئی روایت نہیں وہ پاروں گٹ شاڑ کر کے پاروں کشی روایت بھوڑ اصائے دے کہ ہیک منزن ہیک نمار بھوڑ اور مکہ کلو کھین کے کارپلا تک سولہ منزلہ بھوڑ سولہ دیا حالہ کے سرکار نے کئی دو منزلہ ہیک نمار چاہے گے وہ دو منزلہ ہیک نمار چاہے گے لیکن دو منزلہ دے بچائے اصلا کو ہیک نمار بھی نہیں تو سارے کتنے سولہ دیا بھڑ اور آج دلحاج کلو کھین کے دو ماہ محرم کتنے دیا بھڑ چبی دیارے بھڑ اور سولہ دیارے کھٹا گے منزلہ دے بھاکی کتنے پاس گئے کم آٹھ دیارے سرکار تا قیام ہوتا ہونا چاہے گے بھڑ ہیک بھڑ منزلے جنے سرکار نے دو جہرے قیام یہ واستے ساتھ دیارے سرکار دے اگر مدینے میں قیام تصور پیتہ بنی تو تاب منزلہ دا سفر نے پورا ورنہ ساکو آٹھ منزلہ جڑے کہی کتاب جی بھو فرس کرنی سمجھائی میں نہیں کہا تو پھر ایسا تشریف گئنا ہے بھوڑ بھاکت کی ہو جی تھی جو میں اندھانے میں چور سنگا کہ یہ پنچی میں منزلہ تا بھاکتی بھی بھاکتی بھیان بھاکتی بھیان بھاکتی بھیان تائم ہے وہ میں اپنا پورا ارادہ میں رہائی کہ میں سولہ سولہ منازل جلدی جلدی بھیان کار